اب میں ایک ادارش کروں گا حجت الاسلام علی دیناب مولانا الزہیر احمد افتخاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا ادھار کریں بزرگان محترم و دوستان عزیز پران مجید کے چھٹے پاروے کی پہلی آیت کو میں نے آپ کے سامنے تقریر کا عنوان قرار دیا ہے اس میں اس اعتجاد کی حمایت ہے اس لیے کہ قرار مجید کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ بلند آواز سے شور کرنا کبھی بھی جائز نہیں ہے اچھا نہیں ہے اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا لیکن وہ قومیں جن کے اوپر ظلم کیا گیا جن کے اوپر مسائد توڑے گئے جن کے اوپر بربریت کی گئی اگر وہ قوم چیخ پکار کرے اور شور کرے تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ اس کو دوز بھی رکھتا ہے دیکھئے سو سال کے قریب اتنا ہوتے آ رہے ہیں کہ جب سعودی خاندان کی ناجائز اولادوں نے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے شاعر الہیہ کو صرف نہیں ڈھایا بلکہ انہوں نے باقعدہ اپنے ملک سے باہر نکل کر تجاوز کر کے کربلہ معلہ کے اوپر بھی حملہ کیا وہ نجف کو بھی برباد کرنا چاہتے تھے آج آپ ملائیے جو نعرہ دائش دیتی ہے جو نعرہ آئی ایس دیتی ہے جو نعرہ طالبان دیتا ہے جو نعرہ دشمنان اہلِ بایت پوری دنیا میں دیتے ہیں یہ نعرہ کو یاد پرانا نہیں ہے یہ دور خلافت سے چلا تھا اور ہوتے بر اس کے بعد بنی امیہ میں آیا بنی عباس کے دور میں آیا بنی عباس کے دور میں بھی روزے ڈھائے گئے مدارات گرائے گئے قبروں کے نشان مٹانے کی کوشش کی گئی لیکن تاریخ نے یہی دیکھا کہ بنی امیہ کا انجام کیا ہوا بنی عباس کا انجام کیا ہوا اور بنی عباس کے بعد اس کے بعد اور دیگر طاقتوں نے چنگیز کا انجام کیا ہوا ہلاکو کا انجام کیا ہوا اور یاد رکھئے کہ جتنے ظالم تھے ہم نے صدام کا انجام بھی دیکھا ہم نے رضا خان پہلوی کا بھی انجام دیکھا ہم نے لیویا کے ڈکٹیٹر کا انجام بھی دیکھا ہم نے زیاء الحق کی بروریت کا دور دیکھا اور ان کا بھی انجام دیکھا تو پھر صحیح کہا تھا آگے ساہر لو یانوی نے کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور خون پھر خون ہے ٹکے گا تو جم جائے گا تو خون آج بھی شدہ گا کی شکل میں موجود ہے اور ساری دنیا میں شدہ گا پائی جاتی ہے دنیا کے جس گوشے میں شیعہ پایا جائے گا وہاں خون حسین کا جمع ہوا جو ہے وہ اس مٹی کو ضرور مول لے جائے گا اور اس کے پاس وہ موجود ہے تو معلوم ہوا کہ خون پوری دنیا میں بول رہا ہے اور ظالم ہر دور میں رسوا تھا ہر دور میں رسوا ہے اور ہر دور میں رسوا رہے گا آپ کچھ نہیں ذرا سا پڑھنے کی کوشش کیجئے ہماری ملت پختی کم ہے صرف سنتی زیادہ ہے لیکن پڑھنے کی بھی کوشش کیجئے جو انگریزی جانا ہے ان کو تعییہ کے تاریخ ہواہو صاحب سعود پڑھیں اور جو عربی جانتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تاریخ آل سعود پڑھیں اور جو اردو جانتے ہیں اردو پڑھنا چاہتے ہیں وہ تاریخ نجد حجاز پڑھیں تو ان کو دیکھ معلوم ہو جائے گا کہ اس سعودی خاندان کا نطفہ کہاں سے منقض ہوا یہ کس کی ناجائزہ لاتے ہیں یہ کہاں سے انہیں پانی پاتے تھے یہ سارے استعمار کے پیدا کیے ہوئے ہیں استعمار نے ان کو عدد کیا استعمار نے ان کو پیدا کیا استعمار نے ان کو جنم دیا استعمار نے ان کو پروان چڑھایا استعمار نے ان کی حمایت کی اور اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا میں انہوں نے بٹوارہ کیا انہوں نے اور مل کے دونوں کا سعودہ کرایا استعمار نے عبدالوحاب محمد ابن عبدالوحاب ندی سے کہا کہ دین تمہارے پاس دینی مسائل میں تم بولو گے اور حکومتی مسائل میں تم نہیں بولو گے اور سعودی حکومت اور خاندان سے عبدالعزیز کی اولادوں سے یہ کہا کہ تم دین کے معاملات میں نہیں بولو گے اور جو ہے وہ تم صرف حکومت کے معاملات کو دیکھو گے وہی پالیسی کے جو مادیا کے دور میں تھی ہے کہ دین ہمارے پاس رہے گا حکومت ہمارے پاس رہے گی اور جو ہے وہ دین کسی دین بھی ہمارے پاس لیکن امام حسن نے اس وقت جو ہے وہ اسی لیے کہا کہ نہ دین کے معاملات میں تُو اختیار رکھتا ہے نہ حکومت کے معاملے میں اختیار رکھتا ہے ہمارے دین اور حکومت جدہ نہیں ہے اور دین اور حکومت ہمارے دونوں ساتھ ساتھ ہیں اس لیے کہ یہ ملک خدا کا ہے تو یہاں حکومت بھی خدا کی ہونا چاہیے یہ زمین خدا کی ہے تو یہاں خدا کے قوانین کا دور دورہ ہونا چاہیے تو قائنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی اور جن لوگوں نے ان کے خلاف کتابیں لکھی ان کے ساتھ ابھی زیادہ دن نہیں گزرا ابھی جو وہ سال بھر بھی نہیں گزرا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خاشق جی ایک جو سعودی خاندان کے ڈاکٹر کا بیٹا تھا اور بہت بڑا صحافی تھا ترکی کے صرف ترکی میں سعودی سفارت خانے کے اندر بھلا کر اور اس کو بیرائمی کے ساتھ گوشت کٹنے والی آری سے سو ٹکڑے لاشکے کر کے اور اس کے بعد وہ تیضاپ کے ڈرم میں گلا دیا یہ وہی سعودی ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ یہی کام انہوں نے علی ناصر سعید جنہوں نے تاریخ علی سعود کتاب لکھی تھی وہ کتاب میرے خال سے شاید لکھنو مصر میرے پاس میرے کتاب خانے میں ہے جس کو دیکھنا ہو یہ کتاب اس وقت چھپی تھی کہ جب کلر تصویریں نہیں تھی اور یہ وہ آج کی ترکی آفتہ کامرے نہیں تھے بلیک اور وائٹ تصویر ہے اس کے اندر فرنٹ پیش کے اوپر فہد اور فہد بیٹا ہوا شراب کا جام ہاتھ میں ہے اور ناکنے والی تواف بیٹھی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر دیکھ اس کو بھی ان لوگوں نے لبنان سے اغواہ کیا اور اغواہ کر کے اس کے جو وہ قتل کر کے اور اس کی بھی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تو یہ اپنے ظال جو ان کے خلاف بولتا ہے جو ان کے خلاف لکھتا ہے جو ان کے خلاف بیتجاج کرتا ہے ہے تو یہ اس کو قتل کر لیکن یاد رکھو یہ تاریخ آئے آل سعود کی ناجائز اولادوں اور اے ان کے طرف داری کرنے والوں یاد رکھو کہ مظلوم کی آواز کبھی دبتی نہیں ہے مظلوم کی آواز ہمیشہ سر چال کر بولتی ہے ارے خون جب جناب ایہیہ کو قتل کیا گیا تھا تو ان کے خون کو دبانے کے لیے مٹی ٹنومن ڈالی گئی لیکن جیسے جیسے مٹی ڈالی جاتی تھی خون ابلتا تھا یاد رکھو کہ خون میں وہ روانی ہے خون میں وہ تغیانی ہے اور خون میں وہ سیناب ہے اگر جو بنی امیہ کا تقدیب ہو چکا جو بنی آباس کا تقدیب ہو چکا جو چنگیز و ہلاکو کا تقدیب ہو چکا اگر جو صدام و رضا شاکر تقدیب ہو چکا وہی یاد رکھو کہ تمہاری حکومت کو دبو دے گا کیونکہ قرآن کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا قرآن نے بہت پہلے کہہ دیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلِبِنْ يَنْقَلِبُونَ اور اس وقت پوری دنیا دور آئے گی قرآن کی عیسائد کو کہ دیکھو ظالموں کو کس طریقے سے اُلٹ اور پلٹ دیا گیا ہم اتجاج اس لیے کرتے ہیں اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہیں اپنی عقیدت کا ثبوت دیتے ہیں اپنے ولولے کا ثبوت دیتے ہیں اپنے جوش کا ثبوت دیتے ہیں اور اپنے جذبے کا ثبوت دیتے ہیں اور یہ دنیا کو بتاتے ہیں وہ اور قومیں ہیں کہ جو اپنے لیے قربانی اسلام کے لیے قربانی دینے والوں کو بھلا بیٹھی ہم نے اگر جب سید و شہدہ کی قربانی کو نہ بھلایا ہم نے جب علی ابن ابی طالب کے قربانی کو نہ بھلایا ہم نے جب شہدہ بدروہت کے قربانی کو نہ بھلایا تو اس ظلم کو ہم نہیں بھلا سکتے ہم جب تک ہمارے دم میں دم ہے جب تک ہمارے اندر طاقت ہے ہم اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے اور ہماری نئی نسل جو ہے وہ یوٹیوب پہ جائے اور یوٹیوب پہ دیکھیں اور ٹائپ کریں کہ تاریخ آل سعود کی سیاہ کاریاں اور بدکاریاں اور ان کی جو وہ شرابکاریاں تو ان کو سب ملے گا کہ کیسے کیسے یہ آیاشی کرتے ہیں اور کس کس طریقے سے یہ آج استعمار کیجنڈ ہے مجھے ہندوستان سے بھی صرف حکومت سے صرف یہ کہنا ہے ہے کہ جو سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کا بج بج پی نعرہ دے رہی ہے آپ کو یو اینوں کے اندر اسرائیل کی حمایت نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ آپ نے اسرائیل کی حمایت کر کے بتا دیا کہ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں آپ ہندو دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں آپ کو یہ نعرہ کھو گلا ہے کہ ہم سب کا ساتھ اور سب کا ارے جب تم اس دور کے ظالم کا ساتھ دے رہے ہو ہے تو تاریخ کے اور ظالموں کا ساتھ کیسے نہ دوگے تو میں مودی جی آپ سے صرف یہی کہتا ہوں کہ آپ اسرائیل کی حمایت مت کیجئے آپ ظالم کی حمایت مت کیجئے یہ ملک وہ ملک ہے ہے کہ جو آہنسہ پر اعتماز رکھتا ہے یہ ملک وہ ہے ہے کہ جو قربانی پر اعتماز رکھتا ہے یہ ملک قربانی سے آزاد ہوا یہ ملک جو ہے وہ ہر شہیدوں کے قون کی وجہ سے آباد ہوا ہمارے پیچھے شہیدوں کی یادگار ہے ہماری دانی طرف کرگل کے شہیدوں کی یادگار ہے تو لہٰذا آپ خدا رہا شہدہ کے خون کی لاج رکھئے آپ ظالم کی حمایت نہ کیجئے آپ سعودی حکومت کی حمایت مت کیجئے آپ مطالبہ کیجئے کہ ہمارے یہاں چھے کروہ ہندوستان میں شیعہ بستے ہیں ہم کو ان کے جذبات کا خیال ہے لہٰذا اپن روزوں کے تعمیر کیجئے اور یاد رکھئے کہ بس اتنا ہی کہنا ہے ان لوگوں سے ہے کہ جو ظالم کی حمایت کرتے ہیں وہ ستنا سن لو کہ فائض ہے متفائض نے بس آخری شیعر یہی کہہ کے ہٹتا ہوں کہ فائض ہے متفائض نے کہا تھا کہ جو ظلم پر لانت نہ کرے آپ لئی ہے جو ظلم کا منکر ہے وہی منکر اتنی ہے موسیقی